گناہوں کا تذکرہ کبھی بھی کسی سے نہ کریں جس غلطی پہ اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس پردے کو کھولنے کی کوشش نہ کریں جو ہو چکا ہے جب آپ چھپائیں گے اپنے گناہ کو یاد رکھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھپا لیں گے آپ کے گناہوں کو اور آخرت میں بھی گناہوں کو آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم ان لوگوں کو کیسے احساس دلائیں یہاں پہ میں یہ بات آنا چاہوں گی یہ بات کرنا چاہوں گی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو یقیناً سوسائیٹی کے ذمہ میں آتی ہیں سوسائیٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور سوسائیٹی کون ہے ہم اور آپ ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے ایسی سیچویشنز میں ایک بات تو آپ کی یہ صحیح ہے جو لوگ اس کو از افن لیتے ہیں ان کا کیا کیا جائے ان کو کس طرح احساس دلائے جائے ان کو ہم اسی طرح احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے کیا برے آؤٹکمز ہو سکتے ہیں ان کو اچھی مجلسوں کی طرف لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے ان کو اچھی ہیلڈی حیبٹس دی جا سکتی ہیں ان کو اچھے کاموں میں انگیج کیا جا سکتا ہے پلس یہ کہ جو لوگ آلڈی سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہماری سوسائیٹی کو ہم سب کو ایک بہت اہم رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم میں سے کسی کو بھی اپنے ارد کے کوئی بھی ایسا شخص نظر آتا ہے کسی کا بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے شوہر ہے بیوی ہے جو بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بار بار پینک اٹیکس آ رہے ہیں اس کا رونا چلانا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا صفائی کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس اور شدت پسند ہو گیا ہے تو احساس کیجئے محسوس کیجئے اس بات کو کہ وہ کسی نہ کسی منٹل ڈسٹربنس سے گزر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ایسے لوگوں پر توجہ دیں اور محبت دیں جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جو لوگ سوسائیٹی میں ہیں جنہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں بھی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے عموماً دے فیل الون دے فیل نیگلیکٹڈ تو وہ جا کر کے دوسری جگہوں پر ایسی دوستیاں ڈھونتے ہیں جو ان کو برائی کے دلدل میں لے جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی جو سفر کر رہے ہیں ان سب کو محبت دیں ان کو توجہ دیں اپنے ایدگرد کوئی بھی ایسا شخص نظر آتا ہے اس کو پوری توجہ دیں اور انہیں بار بار اپنے جملوں کے ذریعے احساس دلائیں کہ مت پریشان ہو جان لیں کہ کوئی پریشانی ہے جو انہیں ہرٹ کر رہی ہے ان سے کہیں کہ مت پریشان ہو جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں ہے اسے بھول جاؤ جو ہو چکا وہ ہو چکا تم میرے لئے بہت اہم ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں مجھے تم سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی اگر تم سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے تو کوئی بات نہیں پلٹو وہاں سے اس جگہ سے اور نئی زندگی شروع کرو انہیں بار بار ان باتوں کا احساس دلائیں اپنی توجہ اپنی محبت اپنی کیئر کا احساس دلائیں اور ایسے لوگوں کی غلطیوں کا تذکرہ کیے بغیر ان کے ماضی کو کرے دے بغیر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں انہیں ٹریٹمنٹ دلوائیں جہاں ضرور رہت ہے جہاں صرف آپ کی محبت سے کام نہیں چل رہا ہے اور جان لیں کی فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے اس دور میں آپ بھی کبھی بھی شیطان کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ لیں اور مومن بحثیت مومن اس وقت تک اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھتا تو ایسے تمام بچے بچیاں یوت ہماری جو ان بیماریوں میں ان ذہنی بیماریوں میں یا میں برائی میں مبتلا ہوں انہیں کو بھی ایک ذہنی بیماری ہی سمجھتی ہوں ان برائیوں میں ان غلطیوں میں ان گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے نفرت کر کے انہیں دھتکار کے دور مت پھینک دیں کسی بھی غلط حیبٹ میں مبتلا ہیں انہیں اکیلا مت چھوڑیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نشے کے عادی کو اکیلا نہ چھوڑیں ایسے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑیں اگر بہت زوم ہے اپنی نیکی اور ایمان کا کہ ہم تو بڑے پائس ہیں ہم ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں تو جاننے کے ایمان مکمل نہیں ہے جب تک مومن خیرخواہی کا جذبہ نہ رکھے تو ہمیں خیرخواہی کیا کرنی ہے کہ ایسے فتنے میں مبتلا لوگوں کے لیے دردمندی رکھنی ہے فیل کرنا ہے اس غم کو اس دکھ کو جو یہ جھیلنے والے ہیں یا جس سزا میں یہ قیامت کے دن مبتلا کیے جا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں اس چیز کو فیل کریں اور ان کے لیے کچھ بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں ان سے محبت کریں اتنی محبت کریں کہ وہ آپ کی نصیحت سننے کے لیے راضی ہو جائیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کل کے نوجوان کس قدر فتنوں میں مبتلا ہیں آج سے ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں وہ نہیں سمجھ سکتے آج کل کے نوجوانوں کا کیا مسئلہ ہے وہ کتنے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں کہاں کہاں لڑ رہے ہیں انہیں ان کی اس جنگ میں اکیلا نہ چھوڑیں اور سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے اپنے اید گید رہنے والے اپنے رشتے میں جو آپ کے نزدیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور ایوین یہ کہ جو ادھر ادھر گھومتے ہوئے آپ کو ویسی رینڈم لوگ نظر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس راستے سے پلٹ آنا چاہیے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہم اغفر رمبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو پیالتالہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اس کے دل کو پاکیزگی عطا کر دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے یہ دعا ہمیں بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اور پرخلوس ہو کر کے مانگنے کی ضرورت ہے اپنی اس نئی جنریشن کے لیے اپنے لیے بھی آفیت مانگیں اور ان کے لیے بھی آفیت مانگیں دیکھیں ایک پوزیٹیو رول اگر اس سوسائیٹی میں پلے کرنا ہے تو پوزیٹیو شخص کیا کرے گا جس کا پوزیٹیو ایچیچیوٹ ہوگا اس کا یہ رول بنتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نیگٹیوٹی میں مبتلا لوگوں کو پوزیٹیو راستے کی طرف لے کر کے آئیں ان کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آئیں ان کو جینا سکھائیں ان کو صحیح اور غلط بتائیں تو ہمیں اپنا رول بہت حکمت کے ساتھ بہت اقلمندی کے ساتھ اور بہت خیرخواہی کے ساتھ پلے کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے پوزیٹیو پوزیٹیو